خوش آمدی 25 دسمبر 2012 کے شب پاکستان کی انصاف اور قانون کی تاریخ میں ایک سیاہ باپ کی حیثت رکھتی ہے اس دن کراچی میں ایک سندھ پولیس کے ڈی ایس پی کی بیٹی کی شادی تھی لیکن یہ خوشیاں جلد ہی سوم میں پتل گئیں اور انصاف کے حصول کے لیے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے یہ کہانی ہے شہزیب خان کی مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں 26 دسمبر 2012 کو شہزیب کی بہن کا ولیمہ تھا شہزیب ڈی ایس پی اورنگزیب خان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنی بہن کی شادی پر بہت خوش تھا شہزیب نے ولیمہ سے فارے ہو کر کافی بینے کا پلان بنایا اس نے اپنی دوسری بہن کو کراچی کے علاقے دیفنس میں اپنی رہائش گاہ پر اتارا اور گاری میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ اس کی بہن گھر میں داخل ہو جائے اسی طوران اس نے دیکھا کہ ایک لڑکہ جو کہ ان کے ہمسائے نوام سراج تالپور کا نوکر تھا اس کی بہن کو چھیر رہا تھا اور اس کی بہن کے بارے مناظیبہ الفاظ استعمال کر رہا تھا یہ دیکھ کر شہزیب کو بہت خوصہ آیا اور وہ اب انکاری سے نکلا اور اس لڑکے سے جھگرنے لگا ان دونوں کا جھگرہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا اس شہر سے شہزیب کے والد دی ایس پی اورنگزیب خان بھی باہر آ گئے اور اس نوکر کا مالک نواب سراج تالپور اس کا بھائی نواب سجاد تالپور غلام ارتزال آشاری اور شاہر اپ جدوئی سب باہر آ گئے یہ چاروں لڑکے سن کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی بگری ہوئی اولاد تھے جن کے نزدیک ساری دنیا ان کی غلام ہے وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتے تھے ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا کانو تو جیسے ان کے گھر کی لونڈی تھی شہر اپ جدوئی نے شہزیب کو ڈرایا دھمکایا اور اپنی گارڈ کی گن پکر کر شہزیب پر تانمی اس لڑائے کے دوران سراج تالپور نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو اور اس نے خسے میں آ کر شہزیب کو کہا کہ وہ اس کو نہیں چھوڑے گا اور وہ اس کو آج نہیں تو کل مار ہی ڈالے گا یہ دیکھ کر ڈی ایس پی اورنگزیب بیچ میں آ گئے اور معاملہ رفت افق کروا دیا اور ان چاروں لڑکوں سے معافی مانگ گی اور شہزیب کو ڈانٹ کر اپنے ساتھ واپس گھر لے گئے شہر اپ جدوئی نے حسن نے آ کر اپنے گارڈ کی گن سے تین چار ہوا میں فائم کیے یہ سارا واقعہ پوری سوسائیٹی نے دیکھا شہزیب کے جانے کے بعد یہ چاروں لڑکے بھی اپنے گھر واپس چلی تھے ڈی ایس پی اورنگزیب خان نے شہزیب کو ڈانٹا کہ وہ کیوں ان لوگوں سے جھگر رہا تھا ڈی ایس پی اورنگزیب خان کو لگا کے بعد ختم ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا شہزیب ہی اپنا موت ٹھیک کرنے کے لیے کافی پینے باہر چلا گیا جو کہ پہلے ہی سے اس کا پلان تھا شہزیب اپنی مینی رنگ کی سویفٹ کار میں بیٹ کر چلا گیا وہ ابھی اپنے گھر سے کھو رہی دور سبا ایویلیو پر پہنچا تھا کہ پیچھے سے ایک کار نے آ کر اس کی گاری پر فائرنگ شروع کر دی شہزیب کی کار سرک کنارے فرپات سے ٹکرا گئی اور پھر پچھنی گاری سے ایک بیس سالہ نوجوان بہر آیا اور اس نے شہزیب پر گاری کے قریب جا کر گولیاں چلا دی یہ بیس سالہ نوجوان شاہروف جتوئی تھا اور اس کار میں نواب سراش تالپور اور غلام مرتضی اللہ شاری سوار تھے شہروف جتوئی نے جو کہا کر کے دکھایا اور اس نے شہزیب کو مات ڈالا تھا اور پھر یہ کاری موقع باردان سے فرار ہو گئے شہزیب کی موت کی خبر اس کے گھر باروں کو دیتے شہزیب کے والد اور انزیب خان نے اپنے بیٹے کے قتل کی درخشان تھانے میں ایف آئی آر درج کروانا چاہی لیکن پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے میں ہچکچاہت کا اظہار کیا اور پولیس سے ایف آئی آر درج کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایف آئی آر درج کروانے والا کوئی عام شخص نہیں تھا جسے پولیس تنگ کر رہی تھی بلکہ یہ خود ایک پولیس کا ڈی ایس پی تھا جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا پولیس والے بھی ان جاگیداروں کے آنگے بے بس تھے ڈی ایس پی وسیم خواجہ نے بلا آخر ایف آئی آر درج کی مگر ایف آئی آر کے قوائی تبدیل کر دیئے جس کا فائدہ اٹھا کر شاہر ہو جتو ہی ملک سے فرار ہو گیا اور بار میں ڈی ایس پی اور زیب خان کو دوبارہ ایف آئی آر درج کروانا پڑی عطالت میں بار میں انسپیکٹر جنرل پولیس نے ڈی ایس پی وسیم خواجہ کو عہدے سے ہٹانے کی یقین دوانی کرائی لیکن اس کو پھر بھی عہدے سے نہیں ہٹایا گیا پولیس نے موقع واردات پر شواہد میں ٹھیک طرح سے جوانے ہی کیے پولیس نے جو گولیوں کے خول بنامت کیے وہ بھی بار میں غائب ہو گئے شاہزیب کی گاری کو بھی موقع واردات سے غائب کر دیا گیا اور باقی سارے ثبوت مٹا دیے گئے بعد میں شاہزیب کی خاندان سے کہا کہ آپ ہمیں موقع واردات کی تصاویر فراہم کریں ڈی ایس پی اور زیب خان نے پولیس میں مجود دوئی، دالپور اور لاشاری خاندان تھے ان سب حالات کے پیشے نظر شاہزیب کے ان دوست نے شاہزیب کے نام سے سوشل میڈیا سائٹ پر ایک پیج بنایا اور اس کے قتل کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی چند ہی دنوں میں یہ پیج لوگوں میں بہت مقبول ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایت لاکھ تیس ادار لوگوں نے اس پیج کو جوائنٹ کر لیا عوام میں غم و غصہ برتا گیا پولیس کے غیر پیشہ برانہ روئیے کے خلاف لوگوں اور سیگل سوسائٹی نے احتجاج کیا تیس دسمبر دوہزار پارہوں کو کراچی پریس کلپ کے سامنے سینکرو لوگوں نے احتجاج کیا جس میں ایم کیو ایم کے رضا حارون، پی ایمل این کے نحال حاشمی اور پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عارف علی سمیر دیگر سیاستدانوں نے بھی شرکت کی ان حلاق کے پیش نظر اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان اتخار محمد چودری نے اس کیس کا از خود نوٹس لے لیا اور پانچ جنوری دوہزار تیرہ کو اس نوٹس کے بعد پولیس نے تئیس سالہ غلام ارتضاء اکیس سالہ سجان تالپور اور اس کے نوکر کو گرفتار کر لیا اور سانچ جنوری دوہزار تیرہ کو پولیس ریمان پر جیل بھیج دیا گیا لیکن قتل کا اصل مجرم شاہر و جدوئی ستائیس دسمبر دوہزار بارہوں کو ملک سے فرار ہو گیا تھا دن بدن سیبل سوسائٹی اور لوگوں کا احتجاج برتا گیا پولیس اور حکومت پر بہت دباؤ تھا اسی وجہ سے حکومت نے دبائی میں مجور شاہر و جدوئی کو پکڑنے کے لیے انٹرپول اور اماراتی پولیس سے رابطہ کیا آئی جی پولیس نے پانچ جنوری دوہزار تیرہ کو شاہر و جدوئی کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ بارٹ جاری کر دیئے چودہ جنوری دوہزار تیرہ کو بلا آخر شاہر و جدوئی کو دبائی سے گرفتار کر لیا گیا اور سترہ جنوری دوہزار تیرہ کو واپس ملک میں لایا گیا سب سے پہلے ایفاہی نے اس کے خلاف کاروائی کا آواز کیا کیونکہ وہ ملک سے ناجائز درائے سے بھاگا تھا اس نے نواب جدوئی کے نام سے ایک پاسپور پر سفر کیا پریوکورٹلے پولیس کو اس کے فرام میں مدد کرنے والے تمام افراد کے خلاف کاروائی کا حکم لیا جیل جسٹس کے از خود نوٹس کے بعد عدالت کی کاروائی جلد ہی شروع ہو گئی عدالت میں شازیب کی پوسٹ موٹم رپورٹ جمع کرائی رہی پوسٹ موٹم کرنے والے دکٹر شازیب کے خاندان کے واقع کار تھے جس کی بنا پر انہوں نے صحیح رپورٹ بنا کر دی حالکہ انہوں نے یہ بار میں انکشاف کیا کہ ان کو رپورٹ میں تقدیلی کے لیے کہا گیا اور اس کام کے لیے ان پر بہت دباؤ ڈالا گیا کہ وہ رپورٹ میں لکھ دیں کہ شازیب شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا عدالت میں سب سے پہلے جو چیز زیرے بحث آئی وہ شاہروف جدوئی کی عمر تھی حالکہ شاہروف جدوئی اس وقت یونیورسٹی کا دالب علم تھا مگر شاہروف کے وقیر نے بحث کی کہ شاہروف کی عمر سترہ سال ہے اس کی وجہ سے شاہروف کو بھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی اور اسے جیوینائی لاؤس کی تحت سزا دی جائے ویسے آج کل کے زمانے میں کسی کی عمر کا پتہ لگانا بہت ہی آسان کام ہے شاہروف جو کہ ایک پڑھا لکھائی لڑکا تھا اور اکثر ہی بیرون میں ملک جایا کرتا تھا اس کے بہت زیادہ قانونی دستویزات تھے جو کہ شاہروف کی اصل عمر کے بارے میں بتا سکتے تھے لیکن شاہروف کے جو کاغذات عدالت میں جمع کرائے گئے ان کے مطابق اس کی عمر سترہ برس تھی جب عدالت میں یہ بات زیرے بہنس آئی تو شاہزیر کے وقیر نے شاہروف کا بون آسفیکیشن ٹیسٹ کرانے کا کہا جسے کسی بھی انسان کی عمر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے 18 جنوری 2013 کو ٹیسٹ کروایا گیا اس ٹیسٹ کی رپورٹ میں اسے سترہ برس کا قرار دیا گیا جس کے بعد انٹی ٹیوریزم کورٹ نے 26 جنوری 2013 کو شاہروف جو دوئی کو جیمنائی جیل پھیج دیا گیا لیکن انٹی ٹیوریزم کورٹ نے اس میڈیکل رپورٹ کو یہ کہہ کر مصرد کر دیا کہ عدالت نے شاہروف جو دوئی کے میڈیکل موائنے کے لیے سرویسز ہسپیٹل کے امنے سے رابطہ کرنے کا کہا تھا لیکن عدالت نے جمع کر آئی گئے رپورٹ پولیس سرچن کی تحریف کرتا ہے اس کے بعد عدالت نے دوبارہ میڈیکل موائنے کا حکم صادر کیا اس مرتبہ صوبائی محکمہ صحت کی مقرر کرتا ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے شاہروف کا موائنہ کیا 7 فروری 2013 کو اس میڈیکل بورڈ نے یہ رائی دی کہ شاہروف جو دوئی کے چاروں وزڈم تدھ موجود ہیں اس لیے اس کی کم سے کم عمر بھی 21 ساتھ ہے اس کیس کی کاروائی جب بھی ہوئی بہت سے لوگ صفل سوسائیٹی کے کارکنوں سلدان بھی احتجاجی جلسوں میں شامل ہوئے اور عدالت پر دباؤ پڑتا رہا کیس مختلف مراحل سے گزرتا رہا اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس سے دہشت گردی کی دفاعت ختم کرنی کی سراج تالپور کو سزائی موت سنا دی جبکہ سجاد تالپور اور غلام مرتضی اللہ شاری کو عمر قید کی سزا دی گئی شاہروف جو دوئی کو سزائی موت کے ساتھ تین سال کی قید اور پانچ لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا جو کہ غیر قانونی طور پر اسلح رکھنے کی کیس میں کیا گیا خانسی کی سزا ملنے کے بعد جو شاہروف جو دوئی کو کورٹ سے باہر لے جایا گیا اور پلیس والے اس کو گاری میں بڑھا رہے تھے تو اس وقت سارے میڈیا کے سامنے شاہروف جو دوئی ہستے ہوئے وٹری کا نشان بناتا رہا جو کہ اس کی سوچ کی اپتاسی کر رہا تھا اس تصویر کو سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے بہت انقید کا نشانہ بنایا انٹی ٹیرورزم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف شاہروف جو دوئی نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی اس اپیل کی سماعت کے دوران ہی چند ماہ بعد نوستمبر دوہزار تیرہ کو شاہزید کے خاندان میں شاہروف جو دوئی کے نام معافی نامان جاری کر دیا لیکن دہشتگردی کی دفاعات قائم رہی جس کی وجہ سے کیس جگتا رہا سترہ اگز دوہزار سولہ کو شاہروف جو دوئی کی وقیم کی جانب سے کیس کی جیونائی کورٹ میں اثر نو سماعت کے لیے درخواست دائر کی گئے سندھ ہائی کورٹ میں شاہروف جو دوئی سمیت تمام ملزمان کی اپیل کا فیصلہ انیس نومبر دوہزار سترہ کو ہوا جب عدالت نے تمام ملزمان کی سزائیں کال ادم قرار دے دی اور مقدمے سے تیشتگردی کی تفاعت بھی ختم کر دی ملزمان کے وکیل فاروق ایچ نائک کی درخواست پر عدالت نے مقدمے کو اثر نو سماعت کے لیے سیشن کو انپیش دیا اور روزانہ کے بنیاد پر سماعت کا حکم دیا پیس دسمبر دوہزار سترہ کو عدالت مقتور شازید کے والد اور انزیب خان پیش ہوئے اور کہا کہ ان کے اور ملزمان کے دمیان صلح ہو چکی ہے انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کا خون معاف کیا اس لیے ان کو ملزمان کی رہائی سے کوئی مسئلہ نہیں اور انزیب خان کی اس استعداہ پر عدالت نے ملزمان کو پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کے عوض زمانہ دے دی اور اسی شام ملزمان کو رہا کر دیا گیا ملزمان کی رہائی بر عوام اور سبل سوسائیٹی میں غم و غصر کی لہر پیدا ہو گئی یہاں تک کہ شاہزید کے خاندان کے قریبی رکیب اور پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول نے مقتول کی فیملی سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہ جو خاندان اپنے بچے کا خون معاف کر سکتا ہے اس سے وہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے رہائی سے قبل شاہزید جتوئی علاج کی غرصے پچھلے دھائی مہینے سے کراچی پوسٹ گریجوئٹ میڈیکل سینٹر میں داخل رہا جہاں اس کے کمرے کو سب چین کا درجہ دیا گیا تھا کچھ سماجی کارکن جن میں جبران ناصر جمشید رضا محمود آفیا شیربانوزیا اور تیگر شامل تھے نے پاکستان کے معروف وکیل فیصل سٹی کی ایڈوکیٹ کے توسط سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائی کی جس میں یہ استطاع کی گئی کہ شاہزید کے قتل کے کیس میں محض ایک دفعہ تین سو دو کا اندراج نہیں ہوتا یوں کہ اس میں علاقے میں دہشتگردی پھلانے کا انصر بھی شامل تھے جس کی وجہ سے اس کیس میں دہشتگردی کی دفعہ بھی شامل کی جانی چاہیے شاہزید خان کے ایک معمولی سے جھگڑے پر سر عام قتل سے علاقے کے لوگوں میں دہشت پیدا کی گئی جو کہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے جو شاہزید خان کے خاندان کے معاف کرنے سے ہرگز ختم نہیں ہوتا چودہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سیول سوسائٹی کی اپیلیں سماک کے لیے منظور کر لی اور منظمان کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے یکم فروری دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اپیل پر فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں دہشتگردی کی دفعہ بحال کر دی اور منظمان کا نام ای سی ال میں تا فیصلہ مقدمہ شامل کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے منظمان کے وقیل سردار لطیب فروزہ کی استعدام مسترد کرتے ہوئے تمام منظمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا شارو جتوئی مقدمہ کا فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں موجود تھا جس کو وہاں سے ہی حراست میں لین لیا گیا عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کو بھی حکم دیا کہ وہ دو ماہ نے اس کیس کا فیصلہ سنائیں نو فرپری 2018 کو پھر شارو جتوئی کو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا 26 اکتوبر 2018 کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ساکر نسان نے لانڈی جیل کراچی کا اچانک دورہ کیا اس دورے کے دوران وہ شارو جتوئی کے کمرے میں بھی گئے اور وہاں ملزم کو میسر سہولیات دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا اور جیل سپریٹنڈن کو اس کے عہدے سے فارق کر دیا اور شارو جتوئی کو ڈیتھ سیل میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا 13 ماہ 2019 کو سندھ ہائی کوٹ نے شارو جتوئی اور سراج تالبور کی سزائے موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا کیس کے فیصلے میں موزز جسٹس نے یہ رمارکس دیئے کہ سزا کا فیصلہ مکمل میرٹ پر کیا گیا ہے اور اس میں ملزمان اور مکتول کے خاندان کے دمیان ہونے والے سلا نامے کو کنسیڈر نہیں کیا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیس عوام کی نظروں سے دور ہو گیا 10 جنوری 2022 کو خبر آئے کہ شارو جتوئی جیل میں نہیں ہے بلکہ ایک معمولی پیر درد کی شکایت پر پچھلے کئی ماہ سے ایک نجی ہستتان میں زیرین آج ہے پیماری کا صرف بہانہ تھی شارو کے لیے ہستتان کا پورا فلور بک کر آیا گیا تھا جہاں شارو پرتعش زندگی گزار رہا تھا اس خبر کے منظریں آم پر آنے کے بعد شارو جتوئی کو پھر سے جیل پھیج دیا گیا یہ تھی شانس این خاند قتل کیس کی مکمل داستان آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں میکنی درائے سے ضرور آگاہ کریں بہت شکریہ موسیقی